اسلام نے وہ بیٹی جس کے پیدا ہونے پر لوگ منحوس سمجھے جاتے تھے اس کے بارے میں کہا یہ بشارت تمہاری لئے بائی سے خیر و برکت ہے بیٹی پیدا ہوئی ہے خوش ہو جائے انسان کیوں وہ بیٹی جس کو عرب کے لوگ نحوست کا سبب سمجھتے تھے بائی سے آر سمجھتے تھے دفن کر دیا کر دیتے لیکن ایک علم کی بات بتاؤں جانکاری کے لئے قریش کا طبیلہ اس عائد سے پاک تھا وہ بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کرتا پریش کے قبیلے میں علت نہیں تھی برحال اسلام آیا تو اس نے خوش خبری سنائیں اگر بیٹی ہوتی ہے تو خوش ہو جائے انسان یہ بائی سے خیر و برکت ہے یہ برکت لے کر آئی ہے یہ تیری لئے نجات کی زمانت ہے نجات کا ذریعہ ہے جنت میں جانے کا سور سہے آپ ایک روایت سنیے عام طور سے وہ روایت سنائی جاتی ہے جس میں دو بیٹیوں کا تذکر ہے ایک بیٹی کی بات بھی حافظ ابن حجر نے اپنی کتافہ تلباریج نمبر دس صفحہ نمبر چار سو ارسک پر نقل کیا ہے من کانا لہو ابنت فعدبہا فأحسن تابیبہا وغضاہا فأحسن غضاءہا واسبغا علیہا من النعمت اللہ اسبغ اللہ علیہ کانت لہو میسرت ومیمنت من النار الیلجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کو سن لیجئے ایک بیٹی بھی اگر آپ کے یہاں پیدا ہوئی تو بشارت ہے کیوں اس کی پیدائی شاہب کیلئے بھائی سے خیر و برکت ہے جس کے پاس ایک بیٹی ہو اور اس کو وہ اچھی طرح عدب سکھائے تعلیم و تربیت دے وغضاہا فأحسن غضاءہا اچھی طرح اسے کھلائے پھلائے جو کچھ کھا رہا ہے واسبغا علیہا من النعمت اللہ اسبغ اللہ علیہ اور وہ نعمتیں جو اللہ نے اس کو دے رکھی ہیں وہ اپنے بیٹی کے لئے اس کو بھی نشاور کر دے تو یہ بیٹی وہ جہنم کے راستے پر دائیں بائیں ادھر ادھر سے روک بند کر کے کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی اللہ جنت کی طرف لے چل میرے والے دائیں دیں گے انہوں نے میری پر ودش کی ہے دائیں اور بائیں وہ گھوم رہی ہو گیا اللہ جنت کی طرف لے چل ایک بیٹی پر اور اگر دو ہو گئی سوش ہو جائیے سائی مسلم کتاب البلری والسلہ حدیث نمبر 6667 اللہ کے رسول فرماتے ہیں من عالا جاریتین حتی تبلغا جا یوم القیامت آنا وہو کہاتین وضم بین اسبعی جو شخص دو بچیاں پا لے اور دو بیٹیوں کی پرورش کر لے ان کو پڑھا لکھا لے ان کو اچھی تربیت دے لے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے شادی بیعہ کر دے اچھی رشتے میں ان کو جوڑ دے جا یوم القیامت آنا وہو کہاتین دو بشارت ہیں قیامت کی دن جب وہ آئے گا تو وہ اور میرے درمیان اس طرح کا فاصلہ ہوگا میں اور وہ اللہ کے رسول کہتے ہیں ایسے ہوں گے جیسے دونوں انگلیاں پھر آپ نے قریب کیا زمہ بین اسبعی یہ حدیث بتاتی ہے ایک طرف وہ دونوں بیٹیاں جنت میں لے جانے کا سبب صرف یہی نہیں دوسری بشارت ہے اے انسان جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی ہے تُو نے اگر اس دنیا کی زندگی میں اپنے نبی کا دیدار نہیں کیا تھا تیری آنکھیں ترس رہی تھی تُو نے نبی کو نہیں دیکھا تھا آج اس جنت میں نبی کی صحبت تجھے مل رہی ہے تُو نے دو بیٹیوں کی پرورش کی تھی نبی کا دیدار کر لے نبی کی صحبت سے فیضیاب ہو جا نبی سے ہم کلام ہو جا دو بیٹیاں تجھے ملی تھی یہ مقام ہے جو اسلام نے اس بیٹی کو عطا کیا جس کو زندہ دفل کیا ومن احسن قولا من من دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین موسیقی موسیقی